انقلاب گلابوں کا بستر نہیں ہے انقلاب مستقبل اور ماضی کے درمیان ایک جدو جہد ہے دولت مندوں اور طاقتوروں کے اسلح خانوں میں جتنے جدید ترین ہتیار جمع ہوتے ہیں وہ نا خواندہ بیمار غریب اور بھوکے لوگوں کو تو مار سکتے ہیں لیکن وہ جہالت بیماری غریبت یا بھوک کو نہیں مار سکتے زندگی کا میار علم ثقافت میں مضمر ہے اقدار وہ ہیں جو زندگی کا حقیقی میار زندگی کا عالی میار یہاں تک کہ پراک رہائش اور لباس سے بھی بالاتر ہیں جہالت بہت سی برائیوں کی جڑھ ہے علم کو ان قوموں کا بنیادی اتحادی ہونا چاہیے جو اپنے تمام علمیوں اور مسائل کے باوجود حقیقی مینوں میں ازاد ہونے ایک بہتر دنیا کی تعمیر کی خواہش رکھتی ہیں انسان ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زنجیریں توڑ دی ہیں جن لوگوں نے انسانوں کو صدیوں سے جگڑ رکھا ہے وہ انسانوں کو کچھ نہیں سکھا سکتے اس انظام کے جواب میں کہ کیوبا اپنا انقلاب برامت کرنا چاہتا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ انقلاب برامت نہیں ہوتے وہ عوام کرتے ہیں انسان حالات کا مشکلات کا جدوجہد کا بھی بچہ ہوتا ہے پریشانیاں اسے آہستہ آہستہ اس طرح ڈھالتی ہیں جیسے خراد دھات کے ٹکڑے کو تراشتی ہے میں نے بیاسی آدمیوں کے ساتھ انقلاب شروع کیا اگر مجھے دوبارہ دس سے پندرہ لوگوں سے شروع کرنا پڑا تو بھی کروں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں اگر آپ کے پاس ایمان اور عمل کا منصوبہ ہے فتا کے ہزاروں باپ ہوتے ہیں لیکن ناکامی ہمیشہ اپنے آپ کو یتیم سمجھتی ہے کیوبا میں دنیا میں سب سے زیادہ خواندگی اس لیے ہے کہ ہم جنگ کے مقابلے میں پانچ گناہ زیادہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں جو امریکہ کے بلکل برعکس ہے موسیقی 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 موسیقی